بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے میں در کے اندر داخل ہوا تو زوبیا کے آت میں دوائیاں تھی یہ وہی دوائیاں تھی جن سے زوبیا بے اولاد لوگوں کا علاج کرتی تھی مجھے دیکھ کر اس نے ایک دم وہ دوائیاں چھپا کر علماری میں رکھ دی مجھے تھوڑا تاجب ہوا مجھے دیکھ کر زوبیا ہر وقت وہ دوائیاں چھپا دیتی تھی میں تھکا ہوا تھا اس لئے کوئی سوال جو اب نہیں پوچھا اور کل پر ٹال دیا اور میرے پوچھنے سے پہلے اگلے دن جو انکشاب مجبر ہوا وہ مجھے پوری طرح ہی لا گیا میں سخت تیش کے عالم میں زوبیا کے پاس گیا یہ سب کیا ہے زوبی میں نے وہ چیز زوبی کی طرف پھینک کر کہا زوبی ایک دم حق کا بکا ہوگی اور اسے اٹھا لیا آپ کو کہاں سے ملا اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یہی میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تمہیں یہ کہاں سے ملا اس بار میری آواز اور انچی ہوگی تھی کچھ دیر تک تو وہ خاموش رہی پھر ڈرتے ڈرتے بولی آپ کی علماری سے نکلا تھا جانتا ہوں پہچان گیا میں کہ تم نے یہ میری علماری سے نکالا تھا مگر تم نے مجھ سے پوچھا تھا یا مجھے بتانا گوارہ کیا آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اتنا برا دوکہ تم مجھے اطماد میں بھی تو لے سکتی تھی تم نے مجھ سے کیوں سب چھپایا یہ میرے پاس کسی کی امانت تھی تمہارا اس پر کوئی حق نہیں تھا تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارہ نہیں کیا میں بہت گصے میں تھا اس لیے تیز تیز بول رہا تھا زوبی ڈری سیمی ہوئی کھری تھی وہ میرے گصے سے بہت ڈرتی تھی میں گصے کا بہت تیز تھا مجھے بالکل گصہ نہیں آتا تھا مگر جب کبھی آتا تھا تو میرا گصہ آسمان کو چھوڑا ہوتا تھا تمام حدے طور دیتا تھا میرے چہرے کے تاثرات بہت سخت ہو جاتے تھے کہ اگلا انسان ڈر جاتا تھا تب ہی زوبی کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا اس کے چہرے پر زردیاں گل آئیں تھی اس کے ہونٹ ایک دم سفید ہو گئے وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور تب ہی وہ چکرا کر گھر گئی اور مجھے ایک دم کسی انہونی کا احساس ہوا میں زوبی کی طرف بھاگا زوبی مگر وہ بہوش ہو چکی تھی اب میں ہسپتال کی کوریڈور میں بیٹھا سوچتا جا رہا تھا اور سب شروع سے میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا کچھ دن سے مجھے زوبیہ پر شک تھا اور مجھے کہیں کسی گھر پڑی کا احساس ہو رہا تھا اور ایسا ہی ہوا ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ خبر سن کر میری دنیا ہل گئی سب ختم ہو گیا تھا سب برباد ہو گیا تھا میں ایک دم زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور دھارے مار مار کر رونے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے کیا وہ جانتی نہیں کہ میں کتنی تکلیف سے گزر رہا ہوں خود بھی تو وہ تکلیف میں ہے اتنے عرصے سے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا وہ ڈیٹ ہو گی ہے اب اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کی باتیں سن سن کر میں تھکنے لگیا ہوں اوپر سے میری ماں اور بہنوں کا اسرار مجھ پر بھرتا ہی جا رہا تھا کہ دوسری شادی کر لوں تمہاری بیوی بان جائے تمہیں کبھی اولاد کی خوشی نہیں دے گی امی تو اب ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی بولتی تھی تم میرے کلوتے بیٹے ہو میں تمہاری اولاد دیکھ کر پھر مرنا چاہتی ہوں مگر مجھے لگتا ہے تمہاری اولاد دیکھنا میرے نصیب میں نہیں ہے اب ہر جگہ سے میں پریشر میں آ گیا تھا مگر میں کسی صورت زوبیا پر سو تن لانے کے حق میں نہیں تھا زوبیا میری محبت تھی زوبیا کی وجہ سے میں نے ساری دنیا سے ٹکر لی اپنی بات پر ڈٹا رہا اور اس نے کیا کیا اور اس کا مجھے آج یہ صلاح ملا زوبیا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اور مجھے حقیقت میں یہ تلح حقیقت کا سامنا کرنا پڑا میرے تو عسان خطا ہو گئے تھے ذہن کام نہیں کر رہا تھا اور اب بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ لوگ ہماری ناک کے نیچے ایسی چالے چلتے ہیں ایسے گیم کھیلتے ہیں اور ہم سب سے بے خبر رہتے ہیں اور جب وہ راز کھلتا ہے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں جو اتنے عرصے سے اندے اعتماد کے باعث بند ہوتی ہیں آج ایسا کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا میں بہت عرصے سے الجا الجا پریشان پریشان تھا مگر اب یہ پریشانی اور روج پر تھی لوگوں کی باتوں سے میں سخت تنگ آ گیا تھا ان کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے اور میں نے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا جسے عملی جامعہ پہنانے کا دل ہی دل میں سوچ لیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے میری بھی برداشت ختم ہوگی تھی میرے گھر سے ہر کوئی مالا مال ہو کر جاتا تھا اور جلدی ہی وہ لوگ اپنے ساتھ مٹھائیاں اور توفوں کے امبار لے کر آتے اور میں خوش ہونے کی بجائے مایوس ہو جاتا دن با دن میری مایوسی بڑھتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی مجھے اب کافی شکایتیں رہنے لگی تھی سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا جا رہا تھا مجھ پر اپنی نظر کرم آخر کیوں نہیں کر رہا تھا حالانکہ میں پانچ وقت کا نمازی تحجد گزار تھا شراب سگرٹ ایسی ہر بری چیز کو اپنے لیے حرام قرار دیتا تھا کبھی کسی پر بری نظر تک نہیں ڈالی پھر کیوں میری یہ ازمائش بھرتی جا رہی تھی جب جب لوگ توفے لاتے میری بی 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 بہت خوش دکھائی دیتی تھی ظاہر ہے اس کی واوا ہو رہی تھی اسے نظرانے توفے تحائف ملتے تھے مجھے کیا ملتا تھا میرے ہاتھ کیا آیا تھا ایک ایسی عورت جو کبھی ماں نہیں بن سکتی وہ میری محبت تھی میں نے پسند کی شادی کی تھی زوبیا سے آٹھ سال تک اولاد نہیں ہوئی تب بھی میری محبت میں کمی نہیں آئی میں نے سوچ لیا تھا اولاد ہوگی تو زوبیا سے ہی ہوگی اگر نصیم میں اولاد نہیں تو کوئی بات نہیں مگر یہ محض میرا خیال تھا مگر اب جب لوگوں کی باتوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں پڑشان ہو کر رہ گیا میں احمر فاروقی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری دو بہنیں تھی میں نے زوبیا سے پسند کی شادی کی تھی مگر شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم اولاد سے محروم رہے میری بیوی بانج تھی لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں عورتوں کا رش لگا رہتا تھا کیونکہ میری بیوی کے پاس ایسی خاص دوائی تھی جن سے وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی تھی مگر افسوس میری بیوی کے پاس اپنے لئے وقت نہیں تھا ہماری شادی کو سات آٹھ سال ہو چکے تھے مگر آج تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا ہم مجھے لگنے لگا تھا زوبیا ایسا جان بوجھ کر کر رہی ہے مجھے محسوس ہونے لگا وہ خود ماں بننا نہیں چاہتی ہے ورنہ وہ خود یہ دوائی کیوں نہیں کہتی جو سب کو دیتی تھی میں نے ایک دوبار زوبیا سے پوچھا زوبی تمہارے پاس یہ دوائی کہاں سے آئی اور کس نے دی اور یہ کیسی دوائی ہے جو عورت کھاتی ہے فورا امید سے ہو جاتی ہے تو تم کیوں نہیں کہتی ہو یہ دوائی کیا پتہ اثر کر جائے نہیں امر یہ ایسی دوائی ہے جو عورتوں کے چھوٹے مٹے ہارمونز کے مسئلے ٹھیک کرتی ہے اور وہ امید سے ہو جاتی ہیں اصل میں ان عورتوں کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا ڈاکٹرز صرف پیسے بٹوڑنے کے چکر میں رہتے ہیں ہارمونز کے مسائل ہی ان کی اولاد کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس دوائی سے ان کے ہارمونز کے مسئلے حل ہو جاتی ہیں بس تھوڑے سے علاج کے ساتھ ہی ان کو ہشبری مل جاتی ہے اور آپ تو جانتے ہیں میرے ٹیوبز بند ہیں ہم اگر آزمانے میں کیا خرج ہے میں نے بولا پھر بھی زوبی میری بات ٹال گئی مجھے لگ رہا تھا جتنا پریشان میں ہوں اتنی پریشان زوبی نہیں ہے ورنہ وہ ضرور یہ دوائی استعمال کرتی شاید میں زوبیا کا دفاع کرتا تھا زوبیا کہیں آتی جاتی نہیں تھی اس لئے اسے لوگوں کے سوالوں جوابوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا تھا میں اپنے گھر والوں کو بھی منع کرتا تھا کہ کوئی زوبیا کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اس کی دل آزاری ہو میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ میں دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گا شاید اس لئے وہ اتنی پریشان نہیں لگتی تھی یا پھر کوئی اور وجہ تھی میرے سارے یار دوستوں میں سب سے پہلے میری شادی ہوئی تھی اور ان آٹھ سالوں میں میرے سارے دوست شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی بن گئے تھے مگر میں اب تک باپ نہیں بن سکا تھا میرے دوست مجھے نمر دونے کے تانے دیتے تھے اور میں بے بس ہو جاتا اکثر نراز ہو کر اٹھ جاتا تھا اور اس لئے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسے پھٹنے کے قریب تھیں اس لئے میں نے دل میں منصوبہ بنا لیا تھا اور آج اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا وقت آ گیا تھا میں اپنے دل میں پلنے والے سارے شک دور کرنا چاہتا تھا میں نے بھڑکا پہنا اور اپنے چہرے پر نکاب کر لیا اور اپنی بیوی کے پاس دوائی لینے چلا گیا میں ڈڑتے ڈڑتے اندر گیا بار بار نکاب صحیح کرتا مجھے ڈڑ لگ رہا تھا کہیں میری بیوی مجھے پہچان نہ لے یا کسی اور کوئی ذرا بھی شک ہوا کہ بھڑکے میں ایک مرد ہے تو میری کتنی بھیزتی ہوتی بیوی کے زامنے الگ شرمندہ ہو جاتا اس لیے میں سنبھل سنبھل کر چل رہا تھا اور آتے ہی ایک کونے میں بیٹھ گیا جو میری بیوی سب کو دوائی دیتی گئی اور جب میری باری آئی اس نے مجھے بھی دوائی دی اور میں بغیر کسی سے زیادہ بادشت کیے سیدھا باہر آیا اور بھڑکا اتار کر اندر آ گیا اب میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا خوف کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی سانس کا مسئلہ مجھے شروع سے تھا تھوڑی گبرہت پریشانی ڈر ہوتا تو مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی میں پنکے کے نیچے بیٹھ گیا تھنڈا پانی پیا تب جا کر کہیں میری طبیعت صحیح ہوئی اور میں نے زوبیا کے آنے سے پہلے دوائی ایسی جگہ چھپا دی جہاں زوبیا کی نظر نہ پڑے رات کو جب زوبیا دودھ نکالنے کا بول کر جا رہی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا کہا تم تھگی ہو بیٹھ جاؤ میں دودھ لے کر آتا ہوں ڈرتے ڈرتے میں نے دوائی جیب سے نکالی میں نے دوائی دودھ میں ملائی خود بھی کھائی اور دودھ میں بھی ملائی اور دودھ زوبیا کو پلایا یہ دوائی میں یہ بیوی دونوں کو کھانی تھی اور میری حیرت کی انتہان ہی رہی جب وہ دوائی کھانے کی وجہ سے اگلی ہی ہفتے میری بیوی امید سے ہوگی میں خوش بھی بہت زیادہ تھا مگر مجھے کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا کہ جب زوبیا سب کو یہی دوائی دیتی ہے اور یہی دوائی کھانے سے عورتیں امید سے ہو جاتی ہیں تو زوبیا نے یہ دوائی خود کیوں نہیں کھائی کیا اسے اولاد کی ہائش نہیں تھی کیا وہ مجھ سے اولاد نہیں چاہتی تھی اور اس دوائی میں ایسا کیا تھا جو ایک ہفتے کے اندر بے اولاد لوگوں کو اولاد کی خوشبری مل جاتی تھی آخر میری بیوی کو یہ دوائی کہاں سے آت لگی میری ذہن میں ایسے خیال آنے لگے تو میں نے ہسپتال جا کر دوائی دکھائی تو اس میں میرا اپنا ہی اس کا مطلب تھا اب تک مجھے زوبیا بے وکوف بناتی آ رہی تھی مجھ سے میری ہی چیز لے کر اپنی واوا کرواتی آئی اور مجھے اتنی بری نیمت سے اب تک محروم رکھا مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا میں اب تک اپنے دوستوں کے تانے سن سن کر آدھا پاغل ہو گیا تھا اور اس عذیت کی ذمہ دار زوبیا تھی مجھے اتنا گصہ آیا اتنا برا محسوس ہو رہا تھا کہ میں گصے سے سیدھا زوبیا کے پاس گیا گصے میں میرے ہوش و حاس کام نہیں کر رہے تھے میں یہ تک بول گیا کہ زوبیا ماں بننے والی ہے اور میں اتنے سالوں بعد اولاد جیسی نیمت کو پانے جا رہا تھا جب میں کمرے میں گیا پڑا تھا جو لوگ اپنے بچوں کی ہوشبری سن کر یا کچھ لوگ اپنے بچے کی ولادت پر اسے دے جاتے تھے مجھے دیکھ کر زوبیا خوش ہوئی اور بولی اہمہ راؤ یہ دیکھو کتنا کچھ دیکھ کر گئی مجھے آنٹی نگینہ ان کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے مجھے سونے کے کنگن بھی توفے میں دیئے زوبیا بہت خوش تھی اور اپنی ایک ایک چیز مجھے دکھا رہی تھی اس کے سامنے کافی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے مگر مجھے ان سم میں ذرا دلچسپی نہیں تھی میں گصے سے درا زوبی تو زوبیا ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی اسے میرے گصے سے بہت ڈر لگتا تھا حالانکہ کبھی بھی وہ میرے گصے کا نشانہ نہیں بنی یہ سب کیا ہے زوبی میں نے وہی دوائی زوبی کی طرف پھینک کر کہا زوبی ایک دم حقہ بکہ ہوگی یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ تو میں نے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو مجھ سے سوال پوچھنے کے بجائے میرے سوال کا جواب دو تو زیادہ بہتر ہوگا اس بار میری آواز اور انچی ہوگی تھی کچھ دیر تک تو وہ خاموش رہی پھر ڈرتے ڈرتے بولی آپ کی علماری سے ملا تھا میں نے سوچا کیوں نہ اسے آزمایا جائے ایسے کسی کا بھلا ہو جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی ورنہ علماری میں پڑے پڑے یہ گل جاتا آخر ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اتنا بھرا دوکہ تو مجھے اعتماد میں بھی تو لے سکتی تھی تم نے مجھ سے کیوں سب چھپایا یہ میرے پاس دادا کی تھی اس پر کوئی حق نہیں تھا تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھنا گوارہ نہیں کیا میں بہت گصے میں تھا اس لئے تیز تیز بول رہا تھا جو بھی ڈری سہمی ہوئی کھڑی تھی وہ میرے گصے سے بہت ڈرتی تھی میں گصے کا بہت تیز تھا مجھے بالکل گصہ نہیں آتا تھا مگر جب کبھی آتا تھا تو میرے گصہ آسمان کو چھوڑا ہوتا تھا تمام حدیں توڑ دیتا تھا میرے چہرے کے تاثرات بہت سخت ہو جاتے تھے کہ اگلا انسان ڈر جاتا تبھی زوبی کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا وہ اس کے چہرے پر زردیاں گل آئی تھی اس کے ہونٹ ایک دم سفید ہو گئے وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور تبھی وہ چکرا کر گر گئی اور مجھے ایک دم کسی انہونی کا احساس ہوا میں زوبیہ کی طرف بھاگا زوبی اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اب میں کوریڈور میں باہر بیٹھا اور ڈاکٹر کے آنے کا منتظر تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ڈاکٹر نے اس کی فوری ٹریٹمنٹ کے بعد مجھے کہا آپ کے لیے ایک بری خبر ہے آپ کی بیوی کا حمل ضائع ہو گیا ہے اور مجھے لگا ڈاکٹر نے مجھے جیسے میری دنیا اجرنے کی خبر دی ہے مجھے یہ بات سن کر شدید تکلیف ہوئی میں اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجار چکا تھا مجھے معلم تھا زوبی مجھے اب کبھی معاف نہیں کرے گی ہو سکتا ہے اب وہ میرے ساتھ نہ رہے مجھے چھوڑ کر چلی جائے ہمیشہ کے لیے میں سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا ابھی ایک دو لوگ میرے پاس آئے اور تسلی دینے لگے مگر مجھے تسلی دلا سے سب چھوٹے لفظ لگ رہے تھے اب میں خود کو کوس رہا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا میں گسے میں یہ تک بھول گیا تھا کہ زوبیہ آٹھ سال بعد ماں بننے جاری تھی اب میں کیا کرتا کیسے زوبیہ کا سامنا کرتا ہمیشہ سے میں اپنے گسے سے خواہ رہا تھا ہر بار میرا گسہ میرا کوئی بڑا نقصان کرواتا تھا ایک بار مجھے شدید گسہ آیا اپنے بوز سے لڑ پڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بوز نے مجھے نوکری سے نکال دیا دوسری بار مجھے اپنے عزیز دوست ابراہیم جو کہ میرا بچپن کا دوست تھا اس سے جگرا ہوا اور ہمیشہ کے لیے میں نے اپنے دوست کو کھو دیا جب میرا گسہ ختم ہوا تو میں نے ابراہیم سے معافی مانگی مگر ابراہیم کسی طور مجھ سے مزید دوستی رکھنے کے موڑ میں نہیں تھا اور یوں میں عزیز دوستوں کو کھو دیا وجہ سے میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا ہمارے سارے خواب مٹی میں مل گئے میں بہت شرمندہ تھا میں یہ بات خود تک رکھ بھی تو سکتا تھا اتنی کیا جلدی تھی کہ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے زوبیا پر گصہ کیا اور اپنا اور زوبیا کا بہت بڑا نقصان کروا ڈالا تھا جس کی برپائی ممکن نہیں تھی میں ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف بڑھ رہا تھا اور زوبیا کے سامنے شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا زوبیا ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے تھی اور اس کی آنسو صاف نظر آ رہے تھے تیزی سے بہتے جا رہے تھے میں نے اسے پکارا زوبی مجھے معاف کر دو تب بھی اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر ہی رکھا ہوا تھا نہ میری طرف دیکھا نہ مجھ سے کوئی بات کی تب بھی نر سندر آئی مجھے دوائیاں لانے کے لیے نیچے بھیجا زوبیا سارا دن ہسپیٹل میں رہی اس کے میکے والے بھی آگے تھے اور زوبیا ڈسٹراج ہوئی تو اپنے والدین کے ساتھ ہسپیٹل سے سیدھا میکے چلی گئی اور میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا مجھے خوف تھا کہ بس زوبیا کبھی واپس نہیں آئے گی مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا جس جس نے زوبیا کی مسکریش کا سنا سب کو بہت افسوس ہوا کہ اتنے عرصے بعد خوشبری ملی تھی سب کو زوبیا کا دکھ ہو رہا تھا میری دکھ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا میں جب جب زوبیا سے ملنے جاتا تو بولتے کہ زوبیا سوری ہے شاید وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی مجھے ایک موقع نہیں دے رہی تھی کہ میں اس سے اپنے اس ناقابلے مافی جرم کے لیے مافی مانگ سکوں ایک روز میں زوبیا سے ملنے گیا اور کسی کو زوبیا کو بتانے سے منع کیا اور سیدھا اس کے کمرے میں چلا گیا تو وہ بیٹ پر لیٹی اپنے خیالوں میں گم تھی مجھے دیکھ کر چون گئی آپ یہاں بے اختیار اس کے مو سے نکلا زوبی پلیز میری بات سنو مجھے ماف کر دو مانا کہ میں تمہارا مجرم ہوں اور نقصان صرف تمہارا نہیں ہم دونوں کا ایک جتنا ہوا ہے میں بہت شرمندہ ہوں تم سے پلیز مجھے ماف کر دو اور گر واپس چلو اکیلا گر مجھے کاٹ کھانے کو دورتا ہے تنہائی مجھ سے برداش نہیں ہوتی ہے احمر آپ کی وجہ سے میرا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کیا گلتی کی تھی میں نے کیا میرا جرم اتنا بڑا تھا کہ آپ نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں ماں بننے والی ہوں وہ بھی آٹھ سال بعد ہمیشہ میں آپ سے کہتی آئی ہوں کہ اپنے گسے پر قابو پائیں میں نے اگر آپ کی علماری سے وہ نسخہ اٹھایا بھی تھا تو کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا ویسے بھی وہ سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا آپ نے کبھی اس پر توجہ تک نہ دی اب بھی آپ کو وہ یاد تک نہ تھا بس دادا کی نشانی کے طور پر پڑا ہوا تھا میری گلتی بس اتنی تھی کہ میں نے ایک دن آپ کی علماری کھولی تو وہاں پر آپ کے دادا جی کی کتاب پڑی تھی جس پر چند خاص نسخے لکھے ہوئے تھے میں نے وہ کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگی ان نسخوں کے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی تھی کہ یہ نسخہ کس لیے ہے اور تب ہی میری نظر اس نسخے پر پڑی تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے آزما کر دیکھا جائے میں نے اپنی گھر میں کام کرنے والی ماسی کی بہن کو دیا جو کافی عرصے سے بے اولاد تھی مجھے لگ تو نہیں رہا تھا کہ یہ کسی کام کا ہوگا پر اتنا میں جانتی تھی آپ بتاتے تھے آپ کے دادا بہت بڑے حکیم تھے اتنا مجھے معلوم تھا اگر فائدہ نہیں ہوا تو کم سے کم نقصان بھی نہیں ہوگا اور حیرت انگیز طور پر ماسی نے بتایا کہ میری بہن امید سے ہے آپ کی دوا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تم ماسی اپنے جاننے والے مختلف عورتوں کو میرے پاس لاتی کبھی ان میں گریب گھر کی لڑکیاں اور عورتیں ہوتی تو کبھی امیر گھر کی عورتیں ہوتی میں سب کو دوا دے دیتی تھی کہ کیا پتا کس کو بھلا ہو جائے اور میری حیرانگی روز بار روز بڑھتی جاتی تھی جب یہ دوائی کھانے سے ساری عورتیں امید سے ہوتی گئیں اور میرے پاس پیسے گہنے توفے تحائف لانے لگی تو میرا لالچ بھی بڑھ گیا میں نے سوچا ایسا چلتا رہا تو میں بھی امیر ہو جاؤں گی اور میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ ہم ٹیسٹیو بی بی کروا سکتے ہیں اور میں خوش ہوتی گئی زوبیا کی بات میں نے آدھے میں کٹی یہی تو بات ہے زوبی مجھے یہی شکایت ہے ایک تو تم نے میرے دادا کا نسخہ اٹھایا اور اسے استعمال کرتی رہی مجھ سے پوچھا تک نہیں نہ مجھے بتانا گوارہ کیا تمہاری نظر میں میری اتنی اہمیت ہے تمہیں پتا تھا میرے دادا بہت بڑے حکیم تھے ان کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو میرے والد تھے دادا چاہتے تھے اببہ بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں اور حکیم بنیں کیونکہ دادا کے پاس ایسی ایسی دوائی موجود ہوتی تھی دادا ہر نسخہ ایک کتاب میں لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچے دادا نے اببہ کو بہت سمجھایا کہ تم بھی حکیم بنو مگر اببہ کو حکیم بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ انجینئر بننا چاہتے تھے عالی تعلیم آسل کرنا چاہتے تھے اور ایسا ہی ہوا اببہ انجینئرنگ پڑھنے لگے اپنا خواب پورا کرنے لگے دادا نے مرنے سے پہلے یہ کتاب اور چند خاص نسخے وغیرہ اببہ کے حوالے کیے دادا کے جانے کے بعد اببہ نے ان کو کھول کر بھی نہیں دیکھا اور جب اببہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ مجھے دیکھ کر گئے اور تب سے میری علماری میں بند ہے ہاں تم صحیح بول رہی ہو کہ اس سے اگر کسی کا فائدہ ہوتا تو اس میں کیا بری بات ہے مگر تم نے مجھے بتایا نہیں مجھ سے جھوٹ بولا غلط بیانی کی اور سب سے برا دکھ مجھے اس بات کا پہنچا کہ تم سب کو یہ دوائی دیتی تھی تو کیوں تم نے خود استعمال نہیں کی کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے آخر ایسی کونسی بات تھی کہ تم نے سب کو وہ دوائی دی مگر خود نہیں کھائی یہی بات نے مجھے گصہ دلا دیا تھا میرے دوست مجھے نمر دونے کے تانے دیتے تھے میں ہر وقت اتنا پریشان رہتا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی مگر اب ہر کوئی مجھے دوسری شادی کے لیے فورس کر رہا تھا میری بینوں کے روز فون آتے تھے امی کے پاس زیادہ تو وہ بولتی تھی کہ ہر کوئی مجھے تانے دیتا ہے کہ ضرور تمہارے بیٹے میں کوئی کمی ہے اس لیے وہ دوسری شادی نہیں کی ورنہ مرد کہاں رکھتا ہے اولاد نہ انہیں کی وجہ سے ایک سال کے اندر دوسری شادی کر لیتا ہے سب کی باتیں مجھے پریشان کی ہوئے تھیں مگر میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے ایک دن میں نکاہ پہن کر تم سے دوائی لے آیا اور خود بھی وہ دوائی کہی اور تمہیں دودھ میں بھی ڈال کر دی میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب تم ایک افتنگ ہندر امید سے ہوگی تب میرے ذہن میں غیال آیا کہ جب تم سب کو یہ دوائی کھلا سکتی ہو تو خود کیوں نہیں کہا رہی تھی کیوں اتنے عرصے سے ہمیں اولاد جیسی نیمس سے محروم ہونا پڑا ایسے کئی سوال میری ذہن میں گھومنے لگے اور میں بالکل بھول گیا کہ تم امید سے ہو اور میں غصے میں سب فراموش کر گیا اور ہمارا بچہ چلا گیا اب بھی مجھے سخت افسوس ہے کہ ہم دونوں کا اتنا برا نقصان ہو گیا مگر اب بھی میرا سوال وہی ہے کہ تم نے خود وہ دوائی استعمال کیوں کی کہ جب تمہیں معلوم تھا اس دوائی میں شفاہ ہے میں سنجیدہ بن کے پوچھ رہا تھا آپ کا سوال صحیح ہے لیکن میں جہاں بھی گئی جس جس ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کہا کہ تم بانجھو کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو تمہارے دونوں ٹیوب بند ہیں اس لیے میں میوس ہوگی مجھے نہیں لگا کہ یہ دوائی اتنی خاص ہے کہ اس سے بند ٹیوبز بھی کھل جاتے ہیں اس لیے میں نے خود وہ دوائی استعمال نہیں کی اور ہر بار آپ کو بولتی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی ہوں آپ دوسری شادی کر لیں مگر آپ بزد تھے کہ اولاد ہوگی تو تم سے ہوگی اس لیے میں ٹیسٹ ٹیوب کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی جب اتنے عرصے بعد مجھے خوشبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو خوشی سے میرے پہر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کوئی موجزہ ہوا ہے اچانک سے سب بھتل گیا اور آپ کے گسے سے ڈڑ گی اور میرا بچہ زوبیہ ایک دم سے رونے لگی پلیز زوبی مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے سچ کہوں تو جتنی تکلیف میں تم ہو اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں میں ہوں بچے کے کھونے کا دکھ الگ ہے تو یہ دکھ الگ ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا کیا تم میرے ساتھ واپس نہیں چلو گی ایک بار میرے ساتھ واپس چلو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے میں نے سب کے اسرار پر بھی دوسری شادی نہیں کی میں اس لیے تم پر گصہ ہوا کہ مجھے لگا تم اولاد پیدا کرنے کی حق میں نہیں ہو ورنہ جو عورت آٹھ سال سے بے اولاد ہو اور اس کے پاس اچانک سے جادو کی چھڑی ہاتھ لگ جائے وہ سب کا علاج کرے اور اپنا علاج کروانے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے شک اور وسوسے ذہن میں جنم لینے لگتے ہیں مگر میں اب بہت شرمندہ ہوں میرے ساتھ گھر چلو بڑی مشکلوں سے زوبیہ گھر آنے کے لیے راضی ہوگی اور میں نے زوبیہ کو بولا اب بھی دادا جان کی اس نسخے سے تم بے اولاد اور ارتوں کا علاج کرو کیا پتہ اس نیکی کے عمل سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں پھر اولاد جیسی نعمت سے نماز دے زوبیہ نے اس نسخے سے سب کا علاج جاری رکھا اور کئی بے اولاد جوروں کو اولاد جیسی نعمت ملی اور میں اور زوبیہ بھی ہر ماہ یہی دوائی استعمال کرتے تھے آخر کار اللہ نے ہمیں اولاد کی حشبری دوبارہ دی اس بار میں زوبیہ کا بہت خیار رکھنے لگا تھا میں پچھلی غلطی دوبارہ نہیں دورانا چاہتا تھا یہ وقت خیر سے گزر گیا اللہ پاک کی کرم سے نومہ کے اندر ہمارے گر سفیان کی صورت میں ایک پیارا سا بیٹا تھا اور سفیان میں ہماری جان تھی ہم دونوں میاں بیوی اللہ پاک کا ہر دم شکر ادا کرتے تھے اس کہانی کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی کام میں جلد بازی مت کریں اور اپنے غصے کو کابو میں کریں ورنہ یہ غصہ ہمیشہ بہت بڑے بڑے نقصان کرواتا ہے اور اس وقت پچھتاوے کی سوا کچھ باقی نہیں رہتا میرے غصے نے مجھ سے بہت کچھ چھینا اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے غصے پر کابو پا لیا ہے جب جب مجھے غصہ آنے لگتا میں خود کو اپنے وہ سارے نقصان یاد دلاتا تھا اور خود کو ملامت کرتا تھا اس طرح میں اپنے غصے پر کابو پا لیا اور اللہ کا شکر تھا آج میں ایک اوشحال اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں اپنے بیوی بچوں سمیت دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اکا کیجئے گا اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان